موسیقی 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 فگرز آف سپیچ کی سیریز میں خوش آمدید آج کا ہمارا ٹوپک اونومٹافیا اور آگزی مرون ہے اونومٹافیا جو لفظ ہے نا وہ ایک ساؤنڈ ٹیکنیک ہے فگرز آف سپیچ میں ایک ساؤنڈ ٹیکنیک ہے یہ سمجھ لیجیے اور ایسا ورڈ جسے ہم امیٹیٹ کرتے ہیں اسی ساؤنڈ کو امیٹیٹ کرتے ہیں جیسے وہ ساؤنڈ ہوتا ہے بیسکل یہ ساؤنڈ ٹیکنیک ہے اونومٹافیا جیسے ایکزیمپل میں دیا گیا ہے بزنگ بھی فیو اوے یہاں پہ جو ورڈ بزنگ ہے اس کو دیکھیں نا ایسا ساؤنڈ ہے جس طریقے سے ہمارے جو ایکسپریشن ساؤنڈ کے جیسے ہی ہو رہے ہیں بزنگ آپ کو ایک ساؤنڈ سناتا ہوں سیکنڈ ایکزیمپل ایملی ڈیکینسن کی پوم سے ہے ای ہرڈ ا فلائی بز وین آئی ڈائیٹ یہاں پہ ایک جو ورڈ یوز کیا گیا بز ورڈ کی ساؤنڈ ٹیکنیک دیکھیں جیسے ہم اسے امیٹیٹ کر رہے ہوں آپ کی کلیرنس کے لیے اور ایکزیمپل لے لیتے ہیں جیسا کہ ایک ورڈ ہے بھوم ایک ساؤنڈ دیکھیں نا جیسے ہم امیٹیٹ کر رہے ہیں سپلیش کلینک کلیش سپلیٹ بز زوم ایک ور آواز میں آپ کو شنا دیتا ہوں جیسے آپ کا کونسپٹ کلیر ہو جائے آگزیمورن ایٹیزی کانٹرڈکٹری ورڈ یوز توگیدھر سگنیفائنس تو ڈیفرن بٹ اگزیکٹ آئیڈیاز سمپل سی بات کر لیتے ہیں ایک جملے میں دو کانٹرڈکٹری اپوزٹ ورڈ یوز کیے جاتے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ لگ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا جو آئیڈیا ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے let's take examples you look awfully pretty in that quote now in this sentence we have two words awfully اور pretty meanings تو الگ الگ ہیں quality کی بات کی جا رہی ہی یہاں پہ تو دیکھیں دو ورڈ ہیں اپوزٹ ایک ساتھ یوز this is called oxymoron second example دیکھ لیتے ہیں good night good night parting is such sweet soul ہمیو انجولیٹ سے اپوزٹ الفاظ ہیں words ہیں لیکن ایک سنتنس میں یوز کیا گئے ہیں تو this is oxymoron